سوبے میں امنوامان کی بدترین صورتحال اور سابق وزیر داخل آفتاب احمد حان شرپو پر خودکش حملے کے حلاب پیپلز پارٹی شرپو کے کارکنان نے تحصیل بازار چار سدہ میں احتجاجی جلوس نکالا جلوس کے شرکانے ہاتھوں میں مختلف بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر آفتاب شرپو پر خودکش حملے اور سوبے میں امنوامان کی خراب صورتحال کے خلاف ناری درج کی گئے تھے مظاہرین نے ٹائر جلا کر فاروق اعظم چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بلاگ کر دیا فاروق اعظم چوک میں مظاہرین سے خطاب کرتی ہوئی مقررین نے کہا کہ چار سدہ میں بالخصوص اور پوری صوبے میں بالعموم امنوامان کی بدترین حالت نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے مقررین نے افتاب شرپو پر خودکش حملہ سیکورٹی کے ناقص انتظامات کا نتیجہ قرار دیا دوسری جانب ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال چار سدہ میں پیرا میڈیکل اسوسیشن کی جانب سے ڈاکٹروں پر ڈیوٹی کے دوران تشدد کے خلاف ہر تال کی گئی ہر تال کی وجہ سے آئے ہوئے سینکڑوں مریضوں کو بغیر علاج کی واپس جانا پڑا جن میں ضعیف العمر حضرات سمیت خواتین اور بچی بھی شامل تھے واقع میں ملوث افراد کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر دیا ہے کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ